کیا آپ جانتے ہیں کہ موویز میں جو سیل فون ٹریک کیے جاتے ہیں یا پھر کسی کی بھی لوکیشن کا پتہ لگایا جاتا ہے کیا یہ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں آج جو پانی آپ پی رہے ہیں یا آپ کے گھر میں استعمال ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے اور پانی کی کیا ہسٹری ہے آپ جو پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھنے کا بیسٹ طریقہ کون سا ہے اس کے بارے میں ریسرچرز کا کیا کہنا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو اس دنیا کے سب سے شارٹ ہورر سٹوری کے بارے میں بتائیں گے سال 1999 میں گوگل کے آنرز نے اسے سیل کرنا چاہا اور گوگل کے آنرز نے اسے ایکسائٹ کمپنی کو آفر کیا کہ ہم آپ کو سات کروڑ میں دے دیں گے پر ایکسائٹ کمپنی نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے سات کروڑ کے آفر کو ریجیکٹ کر دیا تھا پر اب جا کے گوگل کے جو ویلیو ہے اس کی ویلیو یہ ہے تو سوچئے ذرا ایکسائٹ کمپنی نے کیا بلنڈر کیا تھا اب بھی تو وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش وہ گوگل کو خرید لیتے آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ سیل فون ٹریک کرتے ہیں کچھ بھی ہوا کوئی بھی کیس ہوا تو دکھایا جاتا ہے کہ اس کا سیل فون ٹریک کرو اس کی لوکیشن کیا ہے یہ کہاں کا ہے تو جو موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے لوکیشن بتا رہا ہے تو فیکٹ یہ ہے کہ ایسی باتیں صرف فلموں میں ہی ہوتی ہیں بس اصل میں سیل فون ٹریکنگ کرنے میں ایسا سیل فون جس میں انٹرنیٹ نہ ہو اگر انٹرنیٹ ہوگا تو لوکیشن جلدی پتا چل جائے گی اگر سیل فون میں موبائل ڈیٹا یا وائ فی کچھ بھی آن نہیں ہے سیل فون ٹاور اسے ٹریک کرنے میں بہت ٹائم لگاتا ہے فلموں کی طرح دو تین منٹ میں نہیں ہو سکتا اسے ٹریک کرنے میں تیس سے چالیس منٹ لگ سکتے ہیں یہ ایک امیزنگ فیکٹ ہے پتہ ہے جب زمین نئی نہیں تھی تب زمین میں جو پانی تھا وہی پانی آج بھی ہے آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ کی گھر میں نیا پانی آتا ہے پانی جو انوارمنٹ میں پیک ہے وہی پانی لیکوڈ میں آتا ہے کبھی سٹیم بن کر بادل بن جاتے ہیں کبھی وہی پانی گلیشیز میں ہوتا ہے مطلب پانی بس اپنی فارم اپنی سٹیٹ چین کرتا رہتا ہے وہ ٹوٹل وہی پانی ہے اگر پرابیلیٹی کی بات کی جائے تو ڈینسور اس ٹائم پر جو پانی پی رہے تھے ٹیکنیکلی آج لوگ بھی وہی پانی پی رہے ہیں وہی مالیکیولز ہیں چاہے ان کی فارم بدل بدل کر آ رہی ہے زمین پر پانی کونسٹنٹ ہے وہ اپنی فارم چین کر رہا ہے چاہے وہ پانی انسان پی رہے ہیں یا پھر جانور سب بھی کنیکٹڈ ہیں that's amazing ریسرچرز کے حساب سے آپ جو پڑھتے ہیں اس کو زیادہ دیر تک یاد رکھنے کے لئے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ اسے دوسروں کو بتاتے رہیں تو یہ ہوگا کہ آپ اس کو بہت ٹائم تک یاد رکھ پائیں گے کیونکہ اس کے پیچھے بہت دیپ فیکٹ ہے اگر آپ کوئی بھی بات کسی کو بتا رہے ہیں تو آپ کا برین سمجھتا ہے کہ کوئی بات جو آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ important بات ہے تب ہی وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا برین اس میں survival advantage دیکھتا ہے interesting اس لئے آپ اپنی study کا concept کسی سے شیئر کریں گے تو وہ آپ کو یاد رہے گا اس لئے knowledge جتنا بھی ہو اسے بانٹے رہو وہ پھیلتا رہے گا جو انسان شیئر next کرتا رہتا ہے اسے وہ بہت دن تک یاد رہتا ہے آپ بے ایک horror fact ہے اسے دنیا کے سب سے short horror story مانا جاتا ہے ایک دن یہ ہوا کہ ایک بہت ظالم husband نے اپنی وائف کو مار ڈالا اس time اس کا بچہ بیٹ پر سو رہا تھا تو مارنے کے بعد اس نے اپنی وائف کو کندے پر رکھ کے گریو یارٹ میں جا کے دفنا دیا اس کے husband کو لگ رہا تھا کہ اس کا بیٹا پوچھے گا کہ ماں کہاں ہیں لیکن amazingly اس کے بیٹے نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا وہ کھیلتا تھا کھاتا تھا اور پھر سو جاتا تھا پھر ایک رات اس کا بیٹا اور وہ دینر کر رہے تھے پھر دینر کرنے کے بعد جیسے ہی اس کے اببو کھڑے ہوئے تو اس کے بیٹے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا پاپا اس کے اببو نے کہا کہ آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں ایسے عجیب طریقے سے تو اس کے بیٹے نے کہا پاپا آپ ہمیشہ امی کو اپنے کندے پر کیوں اٹھائے رکھتے ہیں مطلب oh my god